اسلام علیکم تنفاہ پنشن اور ایلاونسس رحمان باجوہ کا چونکہ دینے والے انکشاف فاتھ ویڈیو رحمان ری باجوہ کی پاکستان میں سرکاری منازم کی تنفاہ اور پنشن کے مسائل کے بارے میں ہے وہ آل گورنمنٹ ایمپورائز گرنڈ ایلاینس اگیگا کے چیف پورڈینیٹر ہے یہ تقریر 25 ستمبر 2026 کو فیس بک پر لائے اور نشد کی گئی جناب باجوہ نے تقریر کا آغاز قرآن کی آیت کی تلاوہ سے کیا اس کے بعد انہوں نے سرکاری منازم کو درپیش مختلف مسائل کو اجاگر کیا جیسے تنفاہوں میں ڈسپیریٹی، تنفاہ اور پنشن میں تاخیر اور سرکاری اداروں کی نشکار ہے انہوں نے 26 ستمبر اور 14 اکتوبر کو اگیگا کی طرف سے منصوبہ بندی آئندہ احتجاج کا بھی ذکر کیا تقریر میں جن اہم نکات کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے مختلف گریٹس اور محکموں کے سرکاری ملازمین میں تنفاہوں میں ڈسپیریٹی، تنفاہوں اور پنشن کی ادائیگی میں تاخیر سرکاری اداروں کی نشکاری جیسے وابدہ اور یوٹریجی سٹورز وغیرہ زیر التوات، تنفاہ اور پنشن، اصلاحہ، کنٹریکٹ اور یومیاں، اجرت والے ملازمین کو درپیش مسائل خواتین ملازمین کے ساتھ انتیازی سلوک اگیگا کی طرف سے 26 ستمبر اور 14 اکتوبر کو احتجاج کی کار میرسر باجوہ نے سرکاری ملازمین پر زور دیا کہ وہ احتجاج میں شرکت کرے اور اپنے ساتھ ہونے والے نائم صاحبیوں کے خلاف آوال بلند کرے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے مطالبات پر توجہ دی جائے اور پی این پنشن کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت کیا جائے تقریقہ اختتام میرسر باجوہ نے اتحاد اور امید کے بارے میں چند اشار پڑھ کر کیا انہوں نے اس یقین کا احساس گیا کہ سرکاری ملازمین بالآخر اجتماعی کھاروائی کے ذریعے اپنے مقاصل حاصل کر لیں گے تقریف سے کچھ اضافی تفسیرات یہ ہے جناب باجوہ نے ذکر کیا کہ سرکاری ملازمین میں تنخواہ کی تفاوت خاص طور پر نشلے درجات والے یعنی لورگریٹ کے ملازمین کے لئے شدید تھے مثال کے طور پر کلاس پور ملازمین جن کی جس کی تنخواہ پچاسزار روپے ہے وہ معقول زندگی نہیں گزار سکتا انہوں نے کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کی حالت اضافت پر بیز پہنچنے ڈالی جنہیں اکثر بہت کم اجرت دی جاتی ہے اور انہیں ملازمت کا کوئی تحفظ نہیں ہے اس کے علاوہ جناب باجوہ نے وارڈاو یوٹریپ سٹور جیسے سرکاری اداروں کی نشکاری پر حکومت پر تنقید کی انہوں نے دلیل دی کہ اس سے ملازمتوں میں قیمی اور صارفین کے لئے قیمتیں بڑھ رہی ہیں انہوں نے حکومت سے پی اینڈ پینچن کمیشن کے سپارشات پر عمل درامت کرنے کا مطالبہ کیا جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینچن کے سانچے کا جائزہ لینے کے لئے قائمت کیا گیا تھا جناب باجوہ نے سرکاری ملازمین پر زور دیا کہ وہ 26 ستمبر اور 14 اکتوبر کو ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج ملازمین کے لئے اپنی آواز بلند کرنے اور انصاف کا مطالبہ کرنے کا ایک موقع ہے جناب باجوہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ سرکاری ملازمین بالاخر اجتماعی کاروائی کے ذریعے اپنے حداف حاصل کر لیں گے انہوں نے کہا کہ کامیابی کے لئے اتحاد ضروری ہے موسیقی